سارے رشتے تعلق سب بھولتے جا رہے ہو یہی آپ کو سارے رشتے تعلق کی جو پرواہ ہے اپنے بیٹے کی تھوڑی کہ اس کی کیا خوشی ہے اس کی کیا خواہش ہے بس اس کی زندگی کو پکڑ کے کسی پوسرے کے ہاتھ میں سوپ دیں آپ من عجید sanctا کیونےaching نہیں میں اسے باریک کپڑے نہیں پہنتے کیا ہو گیا یار وہ آج کل فیشن میں اور تم پہ بہت اچھا لگ رہا تھا میں لے رہی ہوں تو میری خاتر پہن لینا پلیز نہیں پلیز آپ ایسا مات کریں مجھے نہیں پسند میں اسے کپڑے نہیں پہنتے چلے یہاں سے پلیز چلتے ہیں تم ایسے ریاکت کری جیسے تم پہلی دفعی مجھے لگتا ہے تم بھول گئی ہم نے پہلی دفعی بھی ادھر ہی ملے تمہیں آدھے میں ہادی کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی دی اور تم مجھ سے ریزل پوچھ رہی دی یاد ہے مگر اس دن میں اپنے لالا کے ساتھ تھی آج ایسے ہی ہوں اپنی فیملی کو بغیر بتایا آئی ہوں تو اپنا آپ چھوڑ جیسا لگ رہا ہے میں بیا کو دیکھ کر آجے سلام لالا آجہ تو یہ ڈاکٹری کے بھائن ہے ہی در یہ ہوتا ہے کون تھا یہ خجزتہ تم جانتے ہو اسے ہاں وہ میرے کزن ہے وہ واپس جا کے سب کو گر میں بتا دے گا میں نے اپنی فیملی کو بھی بتا کر نہیں آئی ہوں بہت مسئلہ ہو جائے گا تم ایک کام کرو تم فکر نہیں کرو جا کے دکھو بیا کھاں اسکیوز می بہرام خان جوٹ بولنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے بہرام خان جوٹ بولنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے لیکن میرا نام کبھی سامنے میں بہرام خان کا آپ کو زبان ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا ہم آپ کا تابدار ہے آپ کا اس خبر کا موسیقا آپ کا تابدار ہے آپ کا تابدار ہے آپ کا تابدار ہے آپ کا تابدھے ہیں آپ کا موسیقا موسیقی موسیقی ہفائیں مجھ سے ڈائڈ پلیز بات تو کریں میں جانتا ہوں ہر انداز کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے لیکن آپ کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے ڈانٹ لیں مار لیں حق ہے آپ کو نہیں میرا تم پہ کوئی حق نہیں ہے اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو چلتا ہوں یہاں سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر ماما کے بغیر حسن کے بغیر کچھ نہیں اچھا کیوں آپ کو نہیں لگتا آپ دونوں کو تو چپ لگ گئے لیکن جہاں جانے کے لئے میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا اتنی مشکل سے پیپر دیا میں نے پاس ہوا ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ لوگوں نے کہ میں پیچھے کیوں ہٹ رہا ہوں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیونکہ تم جانتے ہو میں نے تم سے بہت سی امیدیں لگا لے اور اب تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں کسی خوش فہمے میں نہ رہا ہوں ڈہیڈ ایسا بالکل نہیں ہے میں تو حسن کو بھی اپنے ساتھ دے کے جانا چاہتا آپ جانتے ہیں وہ اکیلا نہیں جائے گا وہاں اور اگر چلا بھی گیا تو کیا کرے گا جا کے لیکن حدید حسن کے جانے میں تبھی بہت وقت ہے کتنا تاہینا ماما دو سال چار سال یار تب تک میں پیچ میں یہاں پہ کچھ کر لوں گا پہ ریسرچ کنے کے لیے حسن کو ساتھ دے جاؤں گا پیس دا تاہیڈ 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 او ڈاہل اس کے منع کرنے کی نا جانے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی تاہیڈ 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 جانتی نہیں ہو تم سے تاہیڈ 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 اب ہر کی بات کریں پلیس دار لالا میں نے اسی لئے آپ کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا مجھے پتا تھا کہ پیرام کاندر اگزائی کو جا کر بتائے گا مجھے تو تم نے بتا دی لیکن اس کا کیا کرو جو سنتے ہی بڑکاؤ کانے کو دوڑ رہے اس کا بس نہیں چل رہا تمہیں قتل کر دی کیوں لالا کیا کیا عورتوں کا شاپنگ پر جانا اتنا اتنا برا ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے تمہیں اگر کچھ چاہیے تھا تم مجھے بتا دی میں فوراں پہنچا دی ایسے اکیلے جانے کی کیا ٹکتی اکیلے توڑی گئی تھی اپنی روم میٹ کے ساتھ گئی تھی بیعہ کے ساتھ اور ہماری سینئر ہم کو لے کر گئی تھی لالا آپ کو پتا ہے پار ملکوں سے اتنی ساری لڑکیاں کر رکھی ہوئی ہے وہ اکیلی آتی ہے اکیلی جاتی ہے سارے کام کود کرتی ہے اکیلے آنا جانا معیوب نہیں ہوتا ارادہ معیوب ہو سکتے بچے مجھے تم پر پورا وروس ہے لیکن یہ جو شہر کے لوگ ہیں تم نہیں جانتی ان کے دل بہت چھوٹے ہوتی یہ اپنے مفات کے لئے انسانیت پیچ دیتے تمہیں نہیں پتا اچھا نا اب جہاں بھی جاؤں گے آپ کو بتا کر جاؤں گے مگر آپ درغسائی کو تو سمجھائیں نا میرا روز اسپتال آنا جانا ہوتا ہے اب تو گاؤں میں بھی کینپ لگیں گے مجھے تو وہاں جانا پڑے گا ان لڑکوں کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں صرف لڑکے نہیں ہوتے لڑکیاں بھی ہوتی ہے اور سینئرز بھی ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں سب لوگ ہوتے ہیں یہ میری پڑھائی کا حصہ ہے یا خدا ہے پاک میں تو صرف پاڑوں پر مشکل سمجھتا تھا یہ تم نے سب چھوڑ کے کونسی پڑھائی پکڑ لی ہر وقت ہماری طرف سے دل مٹھی میں رہتا ہے کیوں رکھتے ہیں دل کو مٹھی میں شان سے بھابی کو رکھیں نا اس میں پتہ نہیں پتہ نہیں کیوں وہ آپ سے کفا کفا رہتی ہیں اس دل میں ان کو رکھیں سب ٹیک ہو جائے گا یہ سب باتیں چھوڑو تو جو میں نے بولا اس پہ دیان دیں پیسے ہادے آنٹی ہادی کی فیک جسٹیفیکیشن مان لیا آپ نے آئے ماں تم بھی نام بلکیس تیز جا کے ہادی کا کمرا ساف کر دی جائے تینکیو بیٹے فیک کی بات نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے نا کہ کچھ دنوں بات چلا جائے گا and then he'll take Hassan with him شریعہ میں بھی اس بات کو ایکسیپ کر لیا پلیز اب اس ٹاپک کو ختم کرو اور تبارہ اس پہ بات میں کرنا میں کیوں کرنے لگیا آنٹی اس پارے میں بات پیسے ماما مجھو بتا رہی تھی کہ انکل نے بقاعدہ رشتہ تیہ کیا ہمارا لیکن ہادی کو دیکھ کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے ایسا مت سوچو بٹے دیکھو پیار جو ہے نا وہ زد کر کے لڑ جھگڑ کے نہیں جیتا جاتا اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو اس کی دل میں ہوترنا پڑے گا and for that you need to understand him اسے کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تمہاری کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں خود کو ہادی کے لیے چینج کروں لیکن اگر وہ تب ہی نہ بھڑا دوں ہی 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 چیزوں سے چیزوں سے خوش ہے ہی دنچنے میں ڈاڑ کھا ہوں نہیں بہت کھا ہوں کسی بھی لگتا ہے مجھے پیش باکتا ہے کسی بھی But we will talk Right Mahaadi listen Inke field groups banane hai Toh can you make a list And give it in Sharyar's office please Sure Acha Dr. Hadi is going to be available Agar aapko koi bhi sawaal karna ho Pashen ke saath koi bhi problem ho Ya koi bhi baar discuss karni ho Toh Dr. Hadi is always here So just be available to them And is baat ka khyaal rahe Khi kisi bhi ghalati ki Ya badtamizhi ki gunjaishi Alright so let's all be Nice to each other and let's be careful Okay good luck Thank you Thank you Gyaa muzhe toh samaj nahi aaraa jab tumhahare ghae walhe sare bade tumhahare hak me aain Toh bher hadhi ki ki kya jururat hae ki wa tumh maana karei Toh tum luk kya chahathe hai کوشش کر رہے ہیں کہ سر شہریار اور میم سبھی کا اس وقت اتنی پاور میں ہے کہ یوں یوں اس پتھانی لڑگی کو چلتا نہ کیا تو میرا نام بدل دینا میرے پاس ایسے بہت سارے آئیڈیاز ہیں لیکن میں یہ پتہ ابھی پھینکنا نہیں چاہتی کیوں کیا مطلب کیوں نہ ہے تم نے جانتے ہو کہ حادی ابھی اسے کتنا امپریس ہوا اگر اس کی گھر بالوں نے اس کو پورس کیا تو وہ اور زیادہ کریزی ہو جائے گا اس کے پیچھے اور میں نہیں چاہتی ایسا ہو تو پھر تم کیا کروگی بیٹھ کر اس کی نئی پنپتی محبت کا تماشہ دیکھو بھی میں ایسا چاہتی ہوں کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ دھو لیکن میرا کوئی بھی ہر بار کام نہیں آ رہا موسیقی 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 موسیقی